عوام کو چور کہہ دینے سے بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا حکومت نے ہماری بجلی سے متعلق کٹوٹی تحاریخ کو مسترد کیا پیپلز پارچی کے رکن شازی امریکہ قومی اسمبلی میں خطاب کہا ہر ماہ چالیس ارب روپے کے ریکارڈ الیکٹرک لوسز ہو رہے ہیں پیٹرولیم لیوی کی مد میں چھ سو دس ارب کا ڈاکہ مارنے کی تیاری ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں گھریلو اور سنتین سارفین کو گیس نہیں مل رہی عوام کو چور کہہ دینے سے بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا عوام کی گاؤں کے گاؤں محلے کے محلوں کی ٹرانسفورمر اٹھا کے لے جانے سے بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ چور چور کا نعرہ جو عوام کے خلاف لگ رہا ہے یہ غلط ہے لوڈ شیڈنگ سر اس وقت پاکستان کی عوام کے لیے ناسور بن چکا ہے لوڈ شیڈنگ پاکستان کے ہر علاقے میں ہو رہی ہے کوئی اگر ہمارا یہ کٹ موشن سپورٹ نہیں کرتا تو وہ پاکستان کے حالات سے واقف نہیں ہے پاور سیکٹر کے لوسز تاریخ کے سب سے زیادہ اس دور میں ہو رہے ہیں ہر ماہ چالیس ارب روپے کا لوس ہے پاور سیکٹر کے اندر ہم گیس پروڈیوسنگ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ایک تو گیس کے کنیکشنز نہیں دیے جاتے اور پھر جہاں گیس ہے وہاں گیس نہیں دی جاتے آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں سر تو یہ پرسوں کی خبر ہے کہ سندھ کی گھرے لو سارفین کے ساتھ تو ظلم ہو ہی رہا تھا اب سندھ کے اندر جو انڈسٹریز ہیں ان کی گیس منقطاب کر دی گئی ہے